بڑی صاحب آج کے جو رکت آمیز مناظر تھے کھوٹ کے بلکہ جو روپ پر پر مناظر تھے جس طرح جو ہے وہ انصاف کا ایمان جو ہے وہ پورا ہوا پار ہوا اس کے متعلق آپ کا بیلاگ تحصیح بڑی مہربانی ہیڈر دیئے ہیڈلائن ہوئے تو مجنبی بڑی مہربانی جناب 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 اچھا میری ایک آپ نے ایک وہ الیکشن کمیشنر صاحب بہادر کی بات جی جی یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ صدر مملکت کو جب آئین اختیار نہیں دیتا تو انہوں نے غیر آئینی کام کیوں کیا ہے اور لیکن یہ سوال بھی ہاں یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ جن کا یہ آئینی کام تھا وہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹام این جیری کی فلمیں کیوں چلا رہے ہیں وہ سمی اللہ بال کلیم اللہ کے پاس کلیم اللہ سے سمی اللہ کے پاس کیوں کر رہے ہیں وہ ان عودوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہمارے پیسوں سے اور تنخائیں لے رہے ہیں اور گورنرز اور الیکشن کمیشن میں نے نہیں چونکہ وہ سمری پہ میرے دست مبارک سے ہاتھ نہیں گیا تھا تو میں بھائی ذاتی ملازمہ ملازمہ والا تو نہیں آئینی ہو دا ہے اور میرے نزدیک وہ دونوں گورنر قابل عزت آدمی ہیں تو عزت اور تحقیر میں اگر صدر نے کمی کی ہے تو انہوں نے کون سا اضافہ کی ہے دوسری بات چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر نے کہا ہے کہ مجھے میرے آئینی فرض میں رکاوٹیں ہیں کام نہیں ہو رہا تو بھائی مصطفی ہو جائیں جان چھوڑیں ہماری کیوں نہیں مصطفی ہوتے بھائی کیوں چمٹے ہوئے اس کرسی سے آپ عزتدار آدمی ہیں میری نظر میں بہت اچھے انسان ہیں جان چھوڑیں آپ اسلامباد الیکشن کروار نہیں سکتے سندھ کراچی کے دھاندلی رکوار نہیں سکتے دو صوبوں کے الیکشن میں آئینی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کس مرض کی دواں ہیں جب سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہاں موجود تھے وہاں کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے تو اگر اس کے بعد سر پریکٹیکل سپیکنگ بھٹی صاحب سن لے نا میری سن لے نا اگر میں پریکٹیکل سپیکنگ نہیں کر رہا میں اخلاقی میار کے جس کی آپ نے بات کی ابھی شروع میں آئی کون کر رہا ہے نہیں میں کیوں نہیں کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں شروع کر رہا کرنا چاہیے نا اچھا میری بات تو سنیں نا کہ اگر جب کوئی مجھے کہے کہ آپ ادھر مجھے کہیں کہ جو جس کام کے لیے میں نے آپ کو بلایا تھا اس کام کے لیے آپ سارے کام کر رہے ہیں تو بھئی مجھے مائیک اتار کے چلے جانا چاہیے نا چھوڑ دینا چاہیے اور آخری بات ہے یہ عدالتیں یہ ہمارا نظام انصاف یہ طاقتوروں کے لیے راتوں کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں طاقتوروں کے لیے چھوٹی والے دن بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں طاقتوروں کے لیے فول ڈیس ہم آتے ہوتی ہیں روکیسٹیں بھی ہوتی ہیں طاقتوروں کے لیے زندگی کی گرنٹیاں بھی مانگی جاتی ہیں طاقتوروں کے لیے ریلیف پہ ریلیف بھی دیے جاتی ہیں طاقتوروں کے لیے سہولتوں پہ سہولتیں بھی دیے جاتی ہیں طاقتوروں کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ صاحب کب نکلیں گے کتنے بجے پہنچیں گے آپ آ جائیں گے اب کہاں ہیں اس وقت کہاں ہیں کونز بھی اتنا تو قسم سے قابل اترام ساری عدالتیں اتنا تو ہم نے کبھی جوانی میں کسی کا بھی نہیں کیا تھا انتظار لیکن بڑی میران دوسری بات اگر عمران خان پہنچ گئے ہیں بڑا ٹھیک ہے پہنچ گئے ہیں اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے ویلچئر کا ڈراما نہیں کیا اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کی پاسداری کرتا ہوں ویلچئر میں ویک نظر آتے ہیں اچھا کیا نہیں کیا اور ڈرامے کی بات نہیں تھی وہ ویک نظر آتے ہیں مجھے یہ بتائیں اس نظام کا اس نظام کا حال بتائیں کہ یہ جس جس مقدمیں وہ پیش ہوئے یہ دہشتگردی کا مقدم ہے وہ دہشتگرد ہیں الیکشن کمیشن کے باہر اجتجاج کرنا دہشتگردی ہے خدا کے لیے یار عمران دہشتگرد ہے فواد باغی ہے عرش شریف غدار ہے تو کون ہیں ہم یہ مت بھولیں عمران خان صاحب کو بھی رلیب ملیں لیکن مت بھولیں ڈار صاحب اور سلمان شاہب لندن میں تھے وکیل عدالت میں انہوں نے کہا مت کسی کو گرفتار کیجئے گا حمزہ شہباز چھوٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں تھے وکیل گیا اور اسی ہائی کورٹ سے فری ہوم ڈلیوری انصاف ملا شہباز شیف نے زمانتی مچل کے جمع نہیں کروائے تھے زمانت ہو گئی نواز شیف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جھوٹ بول کے گئے تذہیق کر کے گئے ہنس رہے ہوں گے لندن میں اور مریم نواز صاحبہ کہیں عدالت میں صبح و شام کو زمانت دوپہر کو زمانت ہو گیا اور کہا نیب دس دن پہلے بتائے تو یہ طاقتوروں کا نظام ہے جس کا جتنی طاقت ہے تو عام آدمی جو آج دیکھ رہا ہوگا امراضر اور جو پہلے بھی دیکھ رہا ہوگا لیڈرشپ کے ہے بھٹی صاحب سے پوچھ رہو تو وہ تو اپنے آپ کو بہت انسکور فیل کرتا ہے سارا ایک صرف مثال نو لکھا کا پان فروش تھا اعترام رمضان آڈی نے اس میں پانچ دن اس کو جیل ہوئی چھے سال بعد چھوٹا یہ ہے آمد